بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے پریپریشن آف نائٹرو بینزین نائٹرو بینزین ہم نے کیسے پریپیئر کرنی ہے ہم کس طریقے سے نائٹرو بینزین کو جو ہے وہ ہم پریپیئر کر سکتے ہیں تو ویڈیو سے پہلے میں اپس ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میں چینل اور ویڈیو کو شروع سے لے کے لاش تک دیکھے گا تاکہ آپ کو نائٹرو بینزین جو کمپاؤنڈ ہمارا کافی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اس کی پریپریشن جو ہے وہ آپ پس آنے سے سیکھ سکیں اب نائٹرو بینزین کیسے بنے گا نام سے ظاہر ہو رہا ہے نائٹرو اور ساس لگا ہے بینزین مطلب ہم نے کیا کرنا ہے نائٹرو نائٹرو گروپ کے اینڈ او ٹو گروپ کو ہم کہتے ہوتے ہیں نائٹرو گروپ ہم نے نائٹرو گروپ لینا اور بینزین کو ان دونوں کو اٹیچ کروانا اور ہمارے پاس جو ہے وہ نائٹرو بینزین بن جائے گی but ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوگا ہمیں نائٹریشن کرنے پڑے گی اور نائٹریشن کرنے کے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ایچ این او تری یعنی کہ نائٹریک ایسیڈ استعمال کیا جاتا ہے جو نائٹریک ایسیڈ ہے یہ ہم نے کنسنٹریٹر لینا ہے ڈائیلیوٹ نہیں لینا ڈائیلیوٹ نائٹریک ایسیڈ بینزین کے ساتھ اچھے طریقے سے ریاکشن نہیں کرتا یہ یوں کہہ لیں کہ کرتا ہی نہیں ہے اس لیے ہمیں پھر کنسنٹریٹر نائٹریک ایسیڈ لینا پڑتا اس کی وجہ کیا کہ بینزین ایک خود سٹیبل مولیکیول ہے بہت زیادہ یہ سٹیبل مولیکیول اس میں ہم نے جو ہے وہ ریزوننس ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کے ریزونیٹنگ کنٹریبیوٹنگ سٹرکچرز ہیں جو کہ آپ نے پیچھے پڑے ہوئے کیا کھول سٹرکچر ہے ڈیواز سٹرکچرز ہے مختلف قسم کے سائنٹریسٹ نے جو ہے وہ ان کے سٹرکچر کے بارے میں بتایا تھا تو ان کے اتنے زیادہ سٹرکچر ہونے کے ویاسے اس کے ریزوننس سٹرکچر ہونے کے ویاسے اور سائیکلک کمپاؤنڈ ہے اوپر سے یہ پھر یہ پھر یہ پہلے ہے تو یہ ڈیریکٹ جو ہے وہ نائٹرو نائٹرو اینو ٹو گروپ سے ری ایکشن ہے نہیں کرتا تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم کنسنٹریٹڈ نائٹری کے سیڈ بھی ہم نے کسی کے تھوڑ کرنا ہے وہ ہے ایچ ٹو ایس او فور سلفیوری کے سیڈ یعنی کہ ہم نے سلفیوری کے سیڈ ہوں سمجھ لے کہ ایک کیا ٹیلیسٹ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تھوڑا سا ریاکشن کو ہیٹ اپ کریں گے اور پھر جا کے جو ہے وہ نائٹرو گروپ جو ہے وہ بینزین کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور وارٹر کا ایک مالیکیول بنے گا تو اب ان جو ہے وہ پریکٹیکل کو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا تو شروع سے لے کے لاس تک دیکھے گا آپ کو یہ نائٹرو بینزین کا جو ہے وہ پرپریشن آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی جی یہ رہا پریکٹیکل ہمارا جو کہ ہے پرپریشن آف نائٹرو بینزین تو لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے تھیوری لکھنی ہے تھیوری کیا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ جو ریاکشن کر رہا ہوں یا میں یہ جو کمپاؤنڈ بنا رہا ہوں اس کے پیچھے جو ہے وہ مین رول کیا ہے کیا ہے پروسیجر جس کے تھوڑ میں نے یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ بنا رہا ہوں تو تھیوری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائٹریشن کیا ہے نائٹریشن آف بینزین is carried out to prepare نائٹرو بینزین کے جو نائٹریشن ہے بینزین کی وہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم نائٹرو بینزین کمپاؤنڈ بنا سکے اب کیا ہوتا ہے کہ one or more hydrogen atom of benzene are replaced by نائٹرو گروپ اگر ہم نے جو ہے وہ ایک ہی ایک سے زیادہ جو ہے وہ گروپ ہم اٹیچ کروا سکتے ہیں نائٹرو کے تو اس حساب سے اگر ہم نے ایک گروپ اٹیچ کروانا ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ایک نائٹرو گروپ اٹیچ کروانے ہیں اتنے ہی جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہائیڈرو جن ریپلیس کرنے ہیں تو نائٹرو گروپ جو ہے وہ concentrated HNO3 میں جو کے ثرو ہم نے لینا ہوتا ہے اور concentrated جو ہے H2SO4 جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ catalyst کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے تو جو materials اور chemicals ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ 2.9 cm آپ نے benzین لینی ہے 3.5 cm جو ہے وہ آپ نے concentrated nitric acid دینا ہے 4 cm جو ہے وہ concentrated H2SO4 لینا ہے round bottom flask لینی ہے بیورٹ آپ نے لینا ہے separating funnel لینے ہے بیکرز لینے اور filter paper جو ہے وہ آپ نے لینے ہے اب equation کیا ہے equation میں آپ دیکھ رہے کہ یہ آپ کے پاس benzین اور concentrated nitric acid آپ استعمال کر رہے ہیں concentrated slivuric acid کی مجودگی میں تو نائٹرو گروپ پہ ایک درہ اٹیچ ہو جائے گا ادھر سے ایک hydrogen نکلا ہے ادھر سے NO2 اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے HNO3 ایک H اور ایک O O H اور ادھر سے یہ H نکلا تو کیا بن گیا H2O باقی NO2 جو ہے یہاں سے H نکلا ہے تو NO2 اس کی جگہ پر جا کے یہاں پر جو ہے وہ اب attach ہو گیا ہے پروسیجر میں دیکھیں پروسیجر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ take 3.5 cm of concentrated HNO3 in 50 cm of the round bottom flask اور then add 4 cm of sulfuric acid پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3.5 cm جو ہے وہ nitric acid لینا ہے 50 cm round bottom flask میں اور پھر اس میں آپ نے 4 cm جو ہے وہ آپ نے کیا add کر دینا ہے H2SO4 اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2.9 cm جو ہے وہ benzین آپ نے اس میں add کرنا ہے بیورٹ کی مدد سے پھر اس mixture کو آپ نے اچھے طریقے سے حلانا ہے اور temperature جو آپ نے 45 سے 50 degree centigrade تک رکھنا ہے اور اس temperature پہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہستہ ہستہ جو ہے وہ heat up کرتے جانا ہے اور reflect condenser لگا کر جو ہے وہ آپ نے اس کو heating کے لیے کرنا ہے اور heat کرنا ہے پھر آپ نے water bath کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہ direct بھی کر سکتے ہیں water bath سے زیادہ safely ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ جو ہے وہ reaction totally آپ کے control میں ہوتا ہے کہ آپ temperature کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا require ہوتا ہے اتنا increase یا decrease کر سکتے ہیں تو water bath میں آپ نے 60 degree centigrade temperature کر دیں اور پھر 90 minutes کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے heat up کرنا ہے اور heat up کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے mixture کو shake کرتے رہنا ہے time to time لمحے لمحے مطلب ایک منٹ بعد تیس سیکنڈ بعد آپ دیکھ رہے تھوڑا سا بھر ساتھ shake کر لیا تاکہ کوئی precipitation نیچے بیٹھے نہ اور پھر آپ نے 30 cm جو ہے اس cold water میں آپ نے پور کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے cold water میں پور کرنا ہے تو کیا ہوگا نائٹرو benzین جو ہے وہ بن جائے گی اب نائٹرو benzین کو آپ نے کیا کرنا ہے separating funnel کے تھروں جو ہے پھر اس کو آپ نے separate کرنا ہے اچھا اب آپ کے پاس جو نائٹرو benzین بنتی ہے یہ ایک oily layer کی شکل میں ہوگی ٹھیک ہے جس کو آپ نے اچھے طریقے سے wash کرنا ہے اب آپ کہیں گے بھئی oily layer کو کیسے wash کریں گے بھئی oily layer کو اس طرح wash کیا جا سکتا ہے کیونکہ oils جو ہے وہ پانی میں soluble نہیں ہوتے تو آپ نے جیسے نائٹرو benzین پانی میں ڈالنا ہے اس میں تو وہ حالی نہیں ہوگی بھلکہ آپ نے اچھے طریقے سے shake کرنا ہے یہ ایک method ہے جاکہ آپ liquid form میں ہی نائٹرو benzین کو purify کر سکے ایسی impurities جو پانی میں حال ہوں گی وہ پھر liquid form سے جو نائٹرو benzین اس میں سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے مطلب نائٹرو benzین کو جب آپ part water کے ساتھ shake کریں گے ہلائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ impurities اس سے نکل جائیں گی then with dilute solution of sodium carbonate پھر sodium carbonate کے solution سے تاکہ کوئی بھی ایس defying agent جو ہم نے پیچھے use کی ہیں جیسے کہ ایسی اس of four ہے اس کو کوئی اثر باب کی رہے ہیں and finally again with water اور پھر دوبارہ پانی کے ساتھ نائٹرو benzین which is now forms a layer is run into the flask پھر آپ نے اس کو flask میں رہک دینا ہے اور پھر اس کو stand اورنے کے لیے مطلب stand سے مراد یہاں پے یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دینا کیوں آپ نے پانی کے ساتھ اس کو shake کیا ہے نائٹرو benzین کو آپ نے کہا کہ water کے ساتھ shake کیا ہے water کے حصہ آپ نے دو تین بارakers کیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جو ہیں وہ water کے مالیکیولز بچ گئے ہوں تو آپ نے calcium kaloride ایک اچھا absorber ہوتا ہے water absorber یہ water کے molecule کو اس میں سے absorber کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے chauffم کاربونیٹ اس میں شیک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک clear liquid بالکل clear جیسے water ہوتا ہےuur اور وارٹر اس فارم میں آپ کے پاس نائٹرو بینزین آ جائے گی جو نائٹرو بینزین کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ٹو زیرو ایٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھا ڈائیگرامیٹیکلی آپ نے اچھے انو تری لیا ادھر ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ سلفیورک ایسیڈ ایڈ کر دیا سلفیورک ایسیڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے شیک کیا تاکہ یہ سارا کانٹینٹ ایک جیسا ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو بیورٹ کے جو ہے وہ یہ بیورٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے بینزین رکھیے کلر سکیم صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے مالیکیولز جو ہم استعمال کر رہے ہیں جو مٹیریل ہی استعمال کر رہے ہیں ان کا کلر بلکل سیم اس جیسا نہیں ہوتا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کلر سکیم استعمال کیے تو جیسی آپ نے بینزین ایڈ کرتے جانا ہے تو آپ کا جو ہے وہ ریکشن سٹارٹ ہو جانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا یہ ایک electric heater ہوتے ہیں آج کل یہ جو model نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر رکھ کر آپ نے یہ condenser ہے condenser کو ادھر سے fit ادھر سے ایک طرف سے water in کرنا اور ایک طرف سے water out کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ آپ کے control میں یہ reaction رہے گا اور اس کو آپ نے mixer کو کیا کرنا ہے heat up کرتے جانا ہے یعنی کہ 60 degree centigrade پہ 90 minute,5 دھنٹے کے لیے آپ نے اس کو heat up کرنے کے بعد بعد میں water میں آپ نے add کر دینا water میں یہ nitro benzene soluble نہیں ہے تو یوں اس کی جو ہے وہ ایک layer بن جے گے نیچے water ہے اوپر یہ layer اب آپ نے کیا کرنا ہے اس layer کو یہ separating funnel ہوتی ہے separating funnel ملاکہ اچھے طریقے سے آپ نے shake کرنا ہے shaking کے بعد جو ہے وہ پھر water آپ دیکھیں گے نیچے بیٹھ جائے گا nitro benzene کے layer جو ہے وہ اوپر ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سے water سارا نکال دینا ہے یہ water نکال دیں گے یہ آپ کے پاس nitro benzene رہ جائے گی تو اس کو جو ہے وہ آپ نے stop کر دینا ہے پھر کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس جو ہے یہ اب نیچے جو ہے یہ جو nitro benzene بنی ہے جو ہے اس کو اپنے یہ water ladder کر لیا ہے اس کو ایک الگ بیکر میں جو آپ نے یہاں پہ نکال لینا اور اس بیکر کے طور پھر آپ نے یہ جو ہے filtration کرنی ہے filter paper رکھا ہوا ہے filtration کرنے کے بعد کوئی بھی جو impurity رہ گئی تھی تھوڑی بہت وہ ادھر پھر جو ہے وہ نکل جائے گے اور اب آپ کے پاس جو ہے وہ pure nitro benzene جو ہے وہ حاصل آپ کر لیں گے شکریہ جی موسیقی موسیقی موسیقی